ڈی جی خان کا علاقہ چک مسو جو انسانی زندگی ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہے لوگوں کے راستے منقطع ہو گئے ہیں کوئی فیملی دوسری علاقہ میں شفٹ ہونا چاہتی ہے تو روڈ بھی ٹوٹ گئے ہیں ہاں ڈھائی جن کو جنے کا کھڑنٹ اوہ ہیوی پانی یہ کمزور تھا کھڑے خان سارا گھرانچ پانی ہے ہاں سارے ہاں ڈھائی جن مکان حویلیاں ہاں پر لوگوں کی زندگیاں مفلوج ہوئی پڑی ہیں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ساری مخلوق تو نے سامنے تڑپ دی پئی ہے ساری مخلوق خدا دی کشنے کا نہیں تیرہ سلاپ چاڑ گئے نہ اٹھے ریاں نہ دانے ریاں مال لوڑ گئے کئی بوکنے مردے پیری اکومہ ساری امداد کی تھی ایک کون سارو آئے کوئی نہیں آیا سارو اکسان سٹوریز میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان ڈی جی خان کا علاقہ چک مسو جو انسانی زندگی ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہے لوگوں کے راستے منکتہ ہو گئے ہیں رابطے منکتہ ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی فیملی دوسرے علاقے میں شفٹ ہونا چاہتی ہے تو روڈ بھی ٹوٹ گئے ہیں لوگ کہیں ٹریول بھی نہیں کر سکتے نقل مکانی بھی نہیں کر سکتے اور یہاں پر مجود ایک بزرگ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس علاقے میں کیا صورتحال رہی جب سلاب آیا لوگوں کے گھر گر گئے جو فیملیز تھیں بچے تھیں عورتیں تھے وہ کہاں گئے یہ لوگ آیا تھے سنیاں گھری گریے تھے ہوئی لیا ہی مکان بھی بال بچے مال رزکی دانیں سب چیز پہلے افلاد دیا من کنوں کوئی نقصان اساں پاکستان دی امام دا کائنا ہاں منال امام دے کھلا دا سلاب دیا کھلا رہا تھا کھڑا اور بھائی پاس کنوں اور ٹکا دیٹی کھڑا اچھوئی ٹھوڑا ہوئے تہرے سارے گٹے تلاتے ہیں یہ تھے جڑے مکان ہیں دھاگن سارا گرانچ پانی ہاں ایک کمزور ہو گئے سہی میں کہیں شاہ کو کمزور چاہ کر رہا ہوں کسی بیا میں دے آجا سی ایک کمزور ہے ایک کمزور ہم اڑی دے کھاتا دیا سارے سامنے رشدے کھڑے سارے ہم بھی پچا دیکھیں دی جہیں سارے ہاں ٹھائے گئے مکان حویلیاں یہ صورتحال جی اس جگہ تک کی ہے ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم آگے جائیں تاکہ جو لوگ آگے نکل مکانی جنہوں نے کی ہوئی ہے جن کے گھروں میں پانی یا گھر گئے ہیں اگر کیمرامن دکھائے تو یہ ساری جگہ پر مکان تھے جو کہ گر چکے ہیں اور جو فیملیز تھیں بچے عورتیں وہ نکل مکانی پر مجبور ہوئے اور لوگوں کی فصلیں جو کہ پکی ہوئی تھی وہ برباد ہو گئی مالی طور پر بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہوا ہے حکومت نے کوئی آپ لوگوں کی مدد کی حکومت کوئی مدد نہیں کی تین ٹائم تاکھ ایک روپائے جی کوئی نمائندہ نہیں آیا نا 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 سردار آیا نا کوئی لیاری نا مزاری نا دریشاک نا بھرچانی اللہ جی ذات دی امداد ہے جہاں نا لوگ نیمیار بانی ہے اچھے سلاب دی گھڑی مشکل دی گھڑی ہے مشکل دی گھڑی اس کوئی نمائندہ نہیں آیا حکومت دا ان کا کہنا تھی جو سردار ہیں اس علاقے کے ووٹ لینے کے لیے تو آتے ہیں اس عوام کے پاس لیکن عوام جب مشکلات میں گری ہوئی ہے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کی زندگیاں مفلوج ہوئی پڑی ہیں بڑی مشکل سے اپنی قیمتی جانے بچا کر اپنے بچوں کی عورتوں کی جانے بچا کر نقل مکانی کرنے میں تو کامیاب ہوئے بلکہ کئی قیمتی جانوں کا بھی نقصان ہوا وہ مزاری وہ ان علاقوں کے نمائندے جو ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں ووٹ کے وقت ان کو کہتے ہیں کہ ہر ممکنہ طور پر ہم آپ کی مدد کریں گے مشکل وقت میں وہ غائب ہیں یہ علاقہ نظر آ رہا ہے یہاں پر لوگوں کی زندگیاں مفلوج ہوئی پڑی ہیں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے حکومت آدھی پر یہ ہے کہ خیموں کی مدد کی گئی ہے کرائے پر لیا ہوا ہے وہ سامنے لگا ہوا ہے ٹینٹ یہ دیکھو اور سامنے کرائے پر لیا ہوا ہے ٹینٹ آج ابھی تک نہ بھرمہ ملا ہے نہ بھرمہ ملا ہے کچھ نہیں ملا لیکن حکومت کی طرف سے دعوے کیے گیا ہے سلاب سے متاثرین کی انہوں نے بڑی مدد کیا کہ مشکل کی گھڑی میں جب ہماری گندم ہمارا آنات جو کہ ہم نے اکٹھا کیا ہوتا ہے وہ سلاب کی نظر ہو گیا لیکن ہمیں راشن کی کیا ہمیں تو خیمے بھی کرائے پر لینے پڑے اور وہ بھی کرز لے کر ساری مخلوق تو انہیں سامنے تڑپ دی پئی ہے ساری مخلوق خدا دی کشے کریں اللہ دے پیارے رائے کیا گئے سادہ پر ووٹ دیں گے ان لوگوں کو سامنے ہاری شاہ تو ساکتا ہمارے کھلو دیکھو کشا لب دیا تو ہمارے نقصان کتنا تھے 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 اور گان گان وہاں سا گھنی کہنے دیکھڑے بہوت تھے پر کیا رائے گیا کے نقصان تھے پہاروں جانے سارے ختم تھی چکن کئی کئی بچے نہ پاکے ختم تھی گاں کیا رائے گئے کہیں کشے خدا دے نہیں آنڈی تھی سلاپ سارے جیرہ جیرہ او بڑے کہیں دا کتری بچے وہ سلاپچ گائن پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ماں بینوں والے ہیں جو گھر کی عزتیں ہیں وہ محفوظ نہیں رہی ظاہری بات ہے وہ خیموں میں آ کر کس طریقے سے گھر کی چار دواری کا خیار رکھا جا سکتا ہے لیکن حکومت کے نمائندوں نے دعوے بہت کیے باتیں بہت کی لیکن عوام کے کام نہ آ سکے فیلال یہاں سے ہمیں اجازت دیں ہم کوشش کریں گے کہ گاہے بگاہے جہاں پر بھی صورتحال جو بھی ہے اس سے آپ کو اگاہ رکھیں اور اگر آپ ممکنہ طور پر جو بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہم یہ نہیں کہتے ہمارے تھرو کریں یا کسی فانڈیشن کے تھرو کریں یا کسی پچیس پرسنٹ والے کے تھرو کریں آپ خود لوگوں کی مدد کریں خود نکلیں فیلال یہاں سے اجازت دیں اللہ حافظ